اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ اچھے ہوں گے آج ایک اور ویڈیو اس کرونائی ماحول میں حضب دستور آپ کی خدمت میں ایک ریسرچ کے مطابق اگر جراسیم کچھ عدویات پوری مقدار میں استعمال نہ کی جائیں تو جراسیم ان عدویات کے عادی ہو جاتے ہیں اور ان دوائیوں سے مرتے نہیں بلکہ ان کو مارنے کے لیے مزید طاقتور جراسیم کچھ اتعمال کرنے پڑتے ہیں اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے جراسیم طاقتور سے طاقتور ہوتے جاتے ہیں اور دوائیاں تیز سے تیزتر بننے لگتی ہیں اس لیے ڈاکٹروں کا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ کورس مکمل کرنا چاہیے اب آتے ہیں ہم کرونا کی طرف کرونا کے ابتدائی دنوں میں ایک باروف پاکستانی ڈاکٹر نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ پانچ وقت وضو کرنے والا شخص کرونا سے متاثر نہیں ہو سکتا جبکہ آنے والے دنوں میں یہ علم میں آیا کہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں میں تبلیغی جماعت کے لوگوں کی تعداد قدر زیادہ ہے کیا وہ وضو نہیں کرتے تھے اور لگ بگ انہی دنوں میں پاکستان کے سابق وزیر آزم چودری محمد علی کے صاحبزادے جو دل کے ڈاکٹر ہیں اور تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ وائرس صرف ان لوگوں کو متاثر کرے گا جو کتہ بلی اور دوسرے اسی قسم کے حرام جانور کھاتے ہیں اور انٹرنیشنل پیزا چینج سے پیزا کھاتے ہیں اور حلال کھانے والے اس سے متاثر نہیں ہوں اور آج حالات آپ کے سامنے ہیں ان دونوں معروف ڈاکٹروں کے بیانات سے کتنے لوگ گمرا ہوئے ہوں گے اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ مذہب کے وائرس کا پھیلاؤ کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے کم خطرناک نہیں دنیا کے چھپن اسلامی ممالک بشمول سعودی عرب کے سب علماء کرام اس بات پر متفق ہوئے کہ وبا کے دوران نماز گھروں میں پڑھ لی جائے اور مسجد میں جماعت دو یا تین افراد کی کروا دی جائے تاکہ مسجدیں بھی آباد رہیں سب ممالک نے اس پر عمل کیا پاکستانی قوم چونکہ ایک عجیب ہی قوم ہے اس نے اختلاف کیا یہاں جن لوگوں نے اس بات پر اکسایا تھا کہ نماز مسجد میں ہی پڑھنی ہے وہ سب اب گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں چاہے وہ مفتی منیب ہوں چاہے مفتی نعیم ہوں یا مفتی تقی عثمانی ہوں انہیں پتا سب ہے لیکن بتائیں گے کیوں دوستو تو ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی وبا ہے کوئی بیماری ہے کوئی ڈیزیز ہے اس کا علاج سنت ہے اس کا علاج کیا جائے اور اس کے حالات کے مطابق اس کی بچاؤں کی تدابیر پر عمل بھی کیا جائے اور ہم سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی ہے ارے بھائی مذہب اپنی جگہ دواء علاج اپنی جگہ احتیاط اپنی جگہ آپ کو نماز ادا کرنے سے کوئی نہیں روکتا مگر آپ کو احتیاط کرنے سے بھی کوئی نہیں روکتا آپ کو احتیاطی تدابیر کرنے سے بھی کوئی نہیں روکتا تو خدا رہا آپ اپنے آپ پر اپنے اہل و ایال پر اپنے خاندان والوں پر اور بشمول سارے پاکستانی پاکستانیوں پر اپنے اپنوں پر کچھ تو رحم کھاؤ تو دوستو اگلے اعلان اور حکومتی اخدامات کا انتظار نہ کریں چونکہ لاک ڈاؤن دھیرے دھیرے اپنے احتدام کو پہنچ رہا ہے تو آپ کو بھی اپنی زندگی گزارنے کے چلنگ کو تبدیل کرنا ہوگا آج سے پہلے جتنا علم حفظانِ صحت کے بارے میں نہیں تھا اب اس سے کہیں زیادہ آپ کو آگئی حاصل ہے اور اب کے بعد اپنے ملک اور بشمول پوری دنیا کے حالات بھی آپ کی نظر میں ہیں تو اقل مندی اور سمجھداری کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے اطمار رہن سہن سماجی معاملات کا بغور جائزہ لیا جائے اور ضرورت محسوس ہو تو تبدیل بھی کیا جائے اب تک یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہماری طرز معاشرت میں تبدیلی آ چکی ہے اور اگر نہیں تو اس کی اشد ضرورت ہے اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ احتیاط میں کوئی حرج نہیں اور ہاں گمراہ کن پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کسی بھی خوش فہمی کا شکار نہ ہوا جائے کوشش کی جائے کہ قدرتی طرز زندگی کو معمول بنایا جائے اور باہر کے غیر میاری چٹھارے دار پکوانوں کے بجائے گھر کے بنے ہوئے سادہ خانوں کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے اور علاج کے لیے انگریزی عدویات کی جگہ مناسب غزاؤں کے استعمال سے بیماریوں سے بچا اور ان کو بھگایا جا سکتا ہے اپنی زندگی کو صحت مند اور فعال بنانے کے لیے بہت ساری مصبت تبدیلیوں کو اپنانا ہوگا یہی سمجھداری ہے اور اقل مندی کا تقاضی اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے اگلے سیگمنٹ کی طرف تو دوستو آج بھی محی الدین حمدم صاحب کی مارکت الارہ نظم جو کہ کرونای ماحول کے پس منظر میں لکھی گئی آپ کی خدمت میں میں پیش کرتا ہوں محفل اجڑ گئی ہے سجاؤں میں کس طرح محفل اجڑ گئی ہے سجاؤں میں کس طرح تنہائی کا یہ زخم دکھاؤں میں کس طرح یاروں کے بیچ اپنے گزرتے تھے روز و شب بیٹے دنوں کی یاد بھولاؤں میں کس طرح ملنے سے ہے گریز سبھی کو یہاں پہ اب ملنے سے ہے گریز سبھی کو یہاں پہ اب ملنے کسی کے گھر پہ ہی جاؤں میں کس طرح ایک کرب مستقل سے بھلا اپنے آپ کو اے گردش حیات بچاؤں میں کس طرح آنکھوں کے سوتے خوشک لبوں پر مہر لگی ہوئی ہم دم کہو یہ غم بھی مناؤں میں کس طرح ہم دم کہو یہ غم بھی مناؤں میں کس طرح محفل اجڑ گئی ہے سجاؤں میں کس طرح مو پر ماسک لگائیے ہاتھوں کو مستقل دھوتے رہیے اور جتنی دوری آپ رکھ سکتے ہوں کسی سے اتنی دوری آپ رکھئے اپنے آپ کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے اپنے دوستوں کے لیے دوستوں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لی جائے اور ہاں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تازہ ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ ہی آپ کا دوست آپ سے بدہ چاہتا ہے اللہ حافظ